اسلام علیکم ویورز آج ربینہ انساری کچن میں آپ کے لئے کشمیری پلاؤ تیار ہو رہا ہے یہ میں ہمائیوں چودری آپ کے لئے تیار کر رہی ہوں آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسا لگا دو ٹیبل سپون گھی کے میں اس واک میں ڈال رہی ہوں اسے ہم گھی میں تیار کریں گے دو ٹیبل سپون کشمش میں نے دھوکے ساف کر لی ہیں اس کے علاوہ دس سے بارہ کاجو اور دس سے بارہ ہی میں نے بادام لی ہیں باداموں کے چھلکے نہیں ساف کی ہیں ان سب کو ہم فرائی کریں گے تو پھر گھی کا انتظار کرتے ہیں دیکھئے گھی میلٹ ہو گیا ہے اب میں پہلے کاجو اور بادام فرائی کروں گی کشمش اس کے ساتھ نہیں جالوں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کشمش جلدی فرائی ہو جاتی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں دیکھئے ویورز تقریباً ایک منٹ لگا اس میں سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور یہ سنہرے سے ہو گئے ہیں میں نے نکال رہی ہوں اور اسی گھی میں پھر میں کشمش ڈالوں گی کشمش ڈالتے ہوئے تھوڑا سا ہتیات کریں گے کشمش کیونکہ پھول کر اچھلتی بھی ہے اب اس کو گولڈن ہونے تک میں فرائی کروں گی دیکھئے ان کا کلر گولڈن ہو گیا فلیم میں نے بالکل لو کر دی ہے ابھی بھی یہ لو فلیم پہ تھا اب کشمش نکال کے اسی گھی میں ہم مزید پروسس کریں گے تو چلتی ہوں میں یہ کشمش رکھ کے چیزیں لے کر آتی ہوں دو بادیان کے پھول دو چھوٹی الائچیاں اور چار سے چھے لونگیں ہیں الائچیوں کا میں نے موں کھول دیا یہ اسی گھی میں ڈال دی ہیں دو تیز پتے بھی ڈال لیں ہیں تھوڑا سا اتیات کرنا ہے کیونکہ یہ لونگیں اچھ لیں گی اب میں اس میں ایک ٹی سپون زیرہ اور دو پینچس کا لونجی سنت نوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ڈال چکی ہوں اور ایک دارچینی کی سٹک ڈالوں گی جو کہ درمیانے سائس کی ہے اور جلدی سے اس کو فرائی کر رہی ہوں یہاں میں نے ایک کپ چاول جو کہ دھوکے اور اچھی طرح سے صاف کر کے بھیگو دیئے تھے آدھا گھنٹے پہلے یہ باچمتی چاول ہے یہ ڈال دی ہیں اسے میں ذرا سا فرائی کروں گی ویورز اب میں نے فلیم کو ہائی کر دیا ہے اور چاولوں کو فرائی کرتے بھی ایک منٹ ہو گیا ہے لہٰذا اب میں اس میں تھوڑی سی پیاز ڈال رہی ہوں فرائیڈ پیاز یہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے اور ایک ٹیبل سپون سانف کا ڈالا ہے ایک ہی ٹی سپون نمک کا ڈالا ہے اور اسے مکس کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فرائیڈ پیاز نہ ہو تو شروع میں گھی میں آپ اسے فرائی کر لیجے گا اب ایک کپ دودھ کا ڈالا ہے کیونکہ چاول دو کپ ہیں لہذا چاول ایک کپ ہیں لہذا ہمیں دو کپ اس میں لیکوڈ ڈالنا ہے تو ایک کپ میں نے پانی کا مزید بڑھا دیا ہے اسے مکس کر کے ڈھک کے رکھوں گی اوبال آتا ہے تو پھر ہم اسے چیک کرتے ہیں ملیں گے اوبال آنے پر پیورز دیکھئے اچھی طرح سے اوبال آ رہا ہے اسے میں مکس کر کے ڈھک رہی ہوں اور اسے دم تک کے لیے پکاتے ہیں تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے بعد میں اسے پھر چیک کروں گی تو ملتے ہیں پانچ سے چھ منٹ بعد ویورز چھ منٹ ہو چکے ہیں اور اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ پانی تقریباً خوشک ہو گیا ہے دیکھئے کتنی اچھی طرح سے تمام چیزیں مکس بھی ہو گئی ہیں اسے میں مکس کر رہی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اب میں اسے توا رکھوں گی اور اس کے نیچے توا رکھ کے دم کی تیاری کروں گی پہلے اس میں میں ایک ٹی سپون سرکے کا ڈال رہی ہوں اور اب میں تھوڑی سی اس میں پیاز بھی ڈالوں گی اور یہ میں نے جو ڈرائی فروٹ تھوڑے بچائے تھے وہ بھی ڈال دی ہیں ان سب کو مکس کر دیا ہے اور مکس کرنے کے بعد اب میں توا لانے کی تیاری کروں گی اسے پھر میں توا پہ رکھتی ہوں ابھی فلیم ہائی دہے گا پہلے میں اس میں تھوڑا سا زردے کا رنگ ڈال رہی ہوں دو پنچز زردے کا رنگ ڈال رہی ہوں فلیم میں نے ہائی کر دیا ہے ہائی فلیم پر یہ پانچ منٹ تک دھک کے رکھے رہوں گی تاکہ فیوم بن جائے ویورز تقریبا سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھئے کتنے اچھی طرح سے چاول دم ہو گئے ہیں زردے کا رنگ بھی خوبصورت لگ رہا ہے اسے مکس کر کے پھر میں آپ کے لئے ڈش آؤٹ کرنے کی تیاری کر رہی ہوں یہ دیکھئے کتنے خوبصورت ہیں تو پھر ملیں گے پریزنٹیشن پر ویورز آپ سب کے لئے بہتی مزیدار سا کشمیری پلاو تیار ہو گیا ہے اسے میں نے خاص طور پر ہیمائیوں آپ کے لئے تیار کیا ہے آپ بنوائیے کھائیے ممہ سے کہیے اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اسے میں بچے ہوئے ڈرائی فروٹ اور پیاس سے گانش کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں نے اس میں فریش انار کے دانے بھی ڈال دی ہیں جسے یہ بہت خوبصورت سے لگ رہے ہیں اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یقیناً سب کو بہت پسند آئے گی اپنے دستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا اور لائک بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اسلام علیکم اور اللہ حافظ